لکھا آئے لوک زمانے تے محبوبِ خدا جیا لکھا سونے بڑھ بڑھ ویندے نے اُدھی خاکِ پا جیا کوئی وہ حسن دیا گیا اور میرے امام بولے بل بل نے گل ان کو کہا اس سے بڑھ کر بل بل بول ہی نہیں سکتی پھول سے آگے دیکھ ہی نہیں سکتی اس نے بھی پھول کہہ دیا بل بل نے گل ان کو کہا کمری نے سروے جان فضا حیرت نے جنجلا کر کہا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں خرشید تھا کس زور پر کیا بھڑھ کے چمکا تھا کمر بے پردہ جب وہ رخ ہوا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں وہ جمال دیا وہ خوبصورتی دی وہ حسن عطا کر دیا مکھ چند بدر شاشانی متھ چمک دی لات کالی زلفت اکھ مستانی مخمور اکیہن مدبریاں اللہ اکبر وہ جمال دیا وہ انہی کا جمال ہے ابو حضی اللہ تعالیٰ نے بولے کال کامارے لیلت البدرے لم ارا قبلہو ولا بادہو مصلاہو کیا پوچھتے ہو چودمی رات کا چمکتا ہوا چانتے میرے حضور پھر بولے نہیں 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 حضور جیسا نہ پہلے دیکھا نہ بات میں دیکھا حسان بن ثابت پاس ہی کھڑے تھے بولے دیکھتے کیسے کسی ماں نے جنم دیا ہوتا تو دیکھتے خدا نے سچا ہی پانے چھڑے آجدے وچ محمد نو ٹالے آجدے حسینہ جمیلہ دا مو موڑ دتا محمد بنا کے کلم توڑ دے مثل او در عالم مقام متصور نیست رخ مصطفیٰ ہے وہ آئی نہ کیا اب اس سا دوسرا آئی نہ نہ کسی کی بزم خیال میں نہ دکان آئی نہ سازم وہ جمال دیا وہ حسن دیا وہ خوبصورتی عطا فرق اللہ حکم حضرت جابر بن سمرہ سے سنیے وہ کہتے ہیں لیلت الادہیان تھی چود میں رات کا چمکتا ہوا چان تھا لال دھاری دار یمنی چادر اوڑ کے محبوب سوئے ہو گئے تھے جامی کا انداز دیکھئے برون آور سراز برد یمانی حضور وہ یمنی چادر سے زیادہ سرے نور نکالی ہے تو صحیح برون آور سراز برد یمانی کہ روحِ تُست صبحِ زندگانی آپ کا نورانی چیرہ صبحِ زندگانی ہے زندگی کی صبح ہے زندگی کا جمال ہے تو کبھی لال یمنی دار چادر لیتے کبھی کالی چادر کی بکل مارتے ام المومن سیدہ عائشہ کہتی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ایک دن کالے رنگ کی چادر حضور نے بکل ماری اور حسن آج ناز میں آگیا ہے جب حسن خود ناز میں آجائے تو پھر تو حسن کے جوبن ہی الگ ہوتے ہیں تو چادر کی بکل ماری کالے رنگ کی چادر حضور نے ایسے بکل مار کے کہا کیفہ تُرینی یا عائشہ عائشہ کیسا لگ رہا ہوں عائشہ بتاؤ کیسا لگ رہا ہوں تو ام المومنین بھی تو ام المومنین تھی انہوں نے کہا چادر کی سیاہی نے چہرے کی سفیدی نکھار دی ہے چہرے کی سفیدی نے چادر کی سیاہی نکھار دی ہے تو حضرت جابر بن سمرہ کہتے ہیں لال دھاریوں والی یمنی چادر حضور اپنے اوپر اوڑ کر کے استرحاد کر رہے تھے اور لیلت لدھیان تھا چودنے کا چاند چمک رہا تھا میں کبھی حضور کو دیکھوں کبھی چاند کو دیکھوں فائزہ ہوا احسن اندی من القمر میں نے فیصلہ کیا چاند نہیں حضور سونے ہیں اللہ اکبر چاند نہیں حضور سونے ہیں اللہ اکبر ایک سونا دو جیب دا مٹھا اللہ اکبر کیا جمال دیا کیا خوبصورتی دی کیا خوب سجن دیا کیا خوب سجن دیا جو میں پارک سرائیاں رکھیا توں اجے میرا یار نے ڈٹھا جنو وے کے چند شرماوے ادی راتی دن چڑ جاوے جیو رخ تو نکاب اٹھاوے تجیو نکلے سیر کرننو سارا گلشن سیس نواوے ہتے ترتی لف لف جاوے جیو ہاتھ پھلاں ویچ رکدا ہاتھ پھلاں تو ود جاوے نین نشیلے مست رسیلے مچ سونا کجل سوہوے آکھ اگڑے تے انج پہ جاپے جیویں میں خانہ کھل جاوے تے جیو کھولے پیچ زلف دے اتے راہی را پھل جاوے توبہ توبہ حسن سجن دا چالنا چلی جاوے بجلی ڈردی لشک نہ مارے متہ بے عدبی ہو جاوے علم خدا نے اینا دتا اکلاں وچنا آوے اکل خدا نے اینی دتی علمہ وچنا آوے کی اجاز نظر وچ او دی جو آوے وک جاوے خلق او دین مولی دنیا کوئی ورلائی جان بچاوے آزم ایڈا سونا ماہی سنو کدر نظر مار لاو کوئی میرے حضور جیسا اللہ کوئی مثل نہیں ڈھولن دی کوئی مثل نہیں ڈھولن دی چوپ کر مہر علی یہ تھے جا نہیں بولن دی اللہ اکبر کوئی مثل نہیں جانی دی رب خود قسم چکے جدی چڑھ دی جوانی دی وہ حسن دیا وہ جمال دیا وہ خوبصورتی دی اللہ اکبر میں اور آپ خوش قسمت ہے کیا مساکہ کے غلام ہیں تو آئیے میں اور آپ ان کے ساتھ اپنی محبت کا ربط اور رشتہ مضبوط اور مستحکم کریں اور محبت کے تمام تر تقاضوں کو نباتے ہوئے چونکہ محبت چاہتی ہے کہ محبوب کی اداوں کو اختیار کیا جائے محبوب کی تباہ کو بھی زندگی میں اتار لیا جائے اللہ مجھے آپ کو حضور کا سچا پیار نصیفہ